اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آل کلاص حابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نوی اللہ وعلا آل کلاص حابی کا یا نور اللہ مچے مچے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کے مدنی خبریں سنتے ہیں ابتداعاً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھل کیا عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ سمیت مختلف وقامات تر اجتماعی ذکر و ناب بسلسلہ شبی برات کے مناظر آپ کی نسبت اے نالا حسین اسلامی بھائیوں کی بنگلہ دیش میں عالمی دین سے ملاقات اسلام آباد میں ڈاکٹر ارشد حمید کی رہائشگاہ پر شخصیات کے درمیان مدن حلقے کا سلسلہ آپ کی نسبت اے نالا حسین لالا موسیٰ میں مدرفت المدینہ کی نئی شاک کے آغاز کے موقع پر سننا تو بھرا اجتماع فرغلق القلق اے نالا حسین سراب المدنی خبروں کی تصمیل نابت اسلامی کے عالمی مدن مرکز سیدان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت مختلف مقامات پر شابان المعظم کے نفلی روڑے کے سلسلے میں ملاجات اصطار کا انعقاد ہوا جس میں حقت انگیز کلام پلے گئے اور گل بلا کر رب عز و جل کے حضور دعا مانجی گئی کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ انعیت صدا مجھ پہ اپنی دائمی اور حتنی رضا کی میرے مولا دائمی اور حتنی رضا کی میرے مولا دائمی اور حتنی رضا کی میرے مولا دو خیرات دے میٹے میٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیو امیر المومنین حضرت سیدن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کے پندر بھی رات یعنی شبہ برات عبادت میں مصروف تھے سر اٹھایا تو ایک سوس پرچا ملا جس کا نوت آسمان تک پھیلا ہوا تھا اس پر لکھا تھا یعنی خدا مالک خدا مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پربانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو اتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی کا پربانہ ہے بہتا کر بہی حساب weaving رب اکبر مجھے خاطر پر بھی عطا کر دیری سا پاچھے رب اکبر مجھے کو دو تک سردک رہا ہے کونہ مجھ کو دو تک سردک رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں اس بعد نماز مغرب پندرہ شابان المعاصم کے نوافل بھی ادا کیے گئے یا رحمتا للعالم یا رحمتا للعالم محیے خدا تیرا شخم اور آن تیرا پیرہ دیری سا دور شیفری دیری سا دور شیفری یا رحمتا للعالم یا رحمتا للعالم لقل حق القول لقل حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا فی انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الاثقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلدهم سدا لقل حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ان آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا دے ہی دے برے خاتمے سے چھٹکارا دے ہی دے اللہ عذاب قبر سے چھٹکارا دے ہی دے تیامتی ہولناکیوں سے چھٹکارا دے ہی دے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے ہی دے میرے مونا تیری فسو تیرا عذاب کوئی نہیں سہ سکے گا ایک لمحے کے کروڑ میں اسے کے لیے بھی تیرا عذاب پرداشت نہ ہوگا میرے مونا اے مونا جہنم کے عذاب سے بڑا در لگتا ہے تیامت کی گبران سے دل بیٹھا جاتا ہے جبکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر اجتماعی ذکرونات بسلسلہ شب براہت کا انعقاد ہوا عالمی مدنی مرکز چیدانی مدینہ باب المدینہ کرانچی میں ہونے والے اجتماعی ذکرونات نے مولک دعوت اسلامی ونگرانی مرکزی مجلس شورا حلیت مولانا خاجی محمد امنال تاریم الدسلالعالی نے سنت براہ بیان فرمایا میرے میتھے اور پیارے اسلامی بھائی ہمارے بزرگ اپنی نفس پر قابو پاننے کی کوشش کرتے کوشش کرتے نیکیہ کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں جہنم کے شولوں کا تصور بانتے تھے مگر ہم ہیں ہمیں جہنم کے تصورات آتے کتنے ہیں وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزک سخترین عذاب کا بقام ہے پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے پھر بھی اپنے نفس کا معاصبہ نہیں کرتا پھر بھی خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا پھر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا پھر بھی اپنے کانوں کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا اور پھر بھی گیبتوں میں گیبت کیے جا رہا ہے چگلیاں پر چگلیاں کیے جا رہا ہے فلموں پر فلمیں دیکھے ہی جا رہا ہے گانوں پر گانے گنگنائی جا رہا ہے سوچتا نہیں ارے کبھی جہنم کے بارے میں سنا بھی ہے تو بھی جہنم کا تصور کیا بھی ہے سنو سنو اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپیش و بدمو سے ساری مخلوق حلا ہو جائے جب پریشتہ موت کا اچھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا موت آئی پہل باپی چلتی ہے وہ سورت نوجہ میں چلتی ہے تب تباہ دنیا ہی میرے سے جائے گا زور سیرا ہاتھ میں مل جائے گا جبکہ شیخ طریقہ امیر اہل سننا دعوت برکات ملالیہ نے مدنی مذاکرہ دی فرمایا پیارے بابا جان میں محمد نبید اتاری لندن سے عرض کر رہا ہوں پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بابا ایک دن میں نے آپ کو مدنی چینل پر دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہے اور ایک مدنی منہ آپ کی پاس تشریف فرما ہے اس مدنی منہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں لیا ہوا تھا تو آپ نے اس کو منع فرمایا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جداف کر لیا پیارے بابا اس کی حکمت کے بارے میں ارشاد فرمائیے انگلیوں کی کی بنانا اور انگلیاں چٹخانا 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 دینا اس کے مسائلیں انہیں ویسے عام حالات میں انگلیاں ڈال کے عام طور پر مطلب لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں اس پر انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں عادت ہوئی ہیں ہمیں خیال نہیں رہتا تو ہوتا ہے سوال تو یہ مکروح تنزیحی ہے ناپسندیدہ ہے اسے رہا انگلیاں چٹخانا یہ بھی مکروح تنزیحی ہے سستی دور کرنے کے لئے کسی نے چٹخائی تو کوئی عرج نہیں ہے اب اس کو نماز کے وقت اس کا مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائے گا نماز میں اور توابع نماز میں اب اس میں انگلیاں چٹخائی اور یا یوں کی تو اب یہ مکروح تحریمی ہوگیا چاہیے اپنے ایک پتاخہ پھٹا ہوا ایک اس طرح گائے نے مجھے وہ دیا اس میں اخباری کاغذ یہ ہوگا تو دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نمائی پڑا جا رہا ہے یعنی بالکل یہ بنانے والے شاید بچارے بلکل کیا لقب میں ان کو یہ سن تو رہن ہی ہوں گے میرے آقا کا نام ڈال دیا اس میں اور یہ پتاخہ پھٹا وہ پھٹا ہوا کاغذ کسی کے ہاتھ میں آیا اور یہ مجھے یہاں اس نے دیا یہ دیکھو پتاخے کا سائیڈ افیکٹ پتاخوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی پتاخوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی دیکھو اب آقا کا نام اللہ کا نام بھی تو صلی اللہ اللہ کا نام بھی آگیا وہ درود پاک آگیا اس میں اب تو اب تو توبہ کرو اب تو مان جاؤں اے میرے پولیس والو جو اہل سنت ہو اب عملی اہل سنت بھی بن جاؤں جو بھی مسلمان ہیں یا تمہارے اسلام کی غیرت کیا اس سے بھی نہیں مطلب انہوں اٹھتی کہ درود شریف بھی پتاخوں میں ماظر اللہ پھٹ رہے ہیں یہ تو ایک آدمی آیا خدا جانے کتنے سے اللہ کی نام اس میں بھٹتے ہوں گے اخباروں میں ذریعے تو بنانے والوں کو تو غیرت کرو یا ایسا تو نہیں کرو یا میں صلاة و تحریک کی ادائیگی اور پندلہ شاہران المعظم کی نفلی روزے کے لیے سہریکہ بھی سلسلہ ہوا جبکہ جامعات المدینہ کے درجہ دورہ حدیث اور تخصص کل سکھ پر طلبان اور بگر اس انبائیوں نے شیخ طریقت امیر احرسنال دامت برکات منعالیہ کی ہمراہ سہاری کی ساندھت حاصل کی ساندھت حاصل کی قلم دان گیا ساتھی مرشی وحمت کا قلم دان گیا نعمت باٹ تاج سنت مزیشان گیا نعمت باٹ تاج سنت مزیشان گیا ساتھی مرشی وحمت کا قلم دان گیا ساتھی مرشی وحمت کا قلم دان گیا آئیے پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف مقامات پر استماعی ذکرونات بسلسلہ شب براعت کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں یا رحمت للعالمی رحمت للعالمی رحمت للعالمی خدا تیرا ستن قرآن تیرا پیرہن ساتھی مرشی وحمت رحمت للعالمی رحمت للعالمی رحمت للعالمی چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان عبدو ہے محرابِ حرم آنکھیں غم سارے جہاں والنور جسمِ محو کرم شامِ عبد قلقِ کرم صبحِ عزلاءِ جدیہ رحمت للعالمی رحمت للعالمی سوئے تو دل جاگا کرے ہر ساس بن جائے عذا تیری مقدس زندگی تبلیغ کامل دے گمہ دنیا سپیدہ میں سہر ہے تیرا اندازے نظر پاتل شکن اے دا یا رحمت للعالمی نسبت تیری ایمان ہے خوشبو تیری عرفان ہے تفسیر تیرے قلق کی قرآن ہی قرآن ہے اخلاف تیری انجمن تطہیر خوشبو تیرے قلق کو حاصلِ دنیا رحمت للعالمی محکم عدالت تجھ سے ہے محکم صداقت تجھ سے ہے قائم عدالت تجھ سے ہے جاری سقاوت تجھ سے ہے زندہ شجاعت تجھ سے ہے تیری عدوت سے ہوئی تیری رسالت سے ہوئی کردار کی دنیا حسین یا رحمت للعالمی یا رحمت للعالمی ساتوں فلک تیہ کر کے جب جب سترا سے بھی آگے بڑے ساتوں فلک تیہ کر کے جب سترا سے بھی آگے بڑے رفعت نے خود چھومے قدم پر آج کے جوہر کھلے عالم عجبتہ آج کا ششدر تھے سارے انبیاء حیرات جبریلِ انبیاء رحمت للعالمی رحمت للعالمی میں انجمے کم تاب ہوں انوار تیرے بے کرا بس ایک توجہ ہے بہت مبلغ دعوت اسلامی ورکن شورہ ابو شابان محمد بلال لضا اتاری مدفلال علی کی نگران ہن قادری قابینہ کے حمرات تھائی لینڈ میں سنتوں کی خدمت اور نیکی کدعوت کی دھومے مچانے کے بعد تھائی لینڈ ائرپورٹ سے ملائشیا سفر پر روانگی کا سلسلہ ہوا آئیے اب آپ کو رکن شورہ کی تھائی لینڈ سے ملائشیا روانگی کے مناظر دکھاتے ہیں دنیا بھاری میں جاؤں گا سن سنتے پہلا ہوں گا دنیا بھاری میں جاؤں گا سن سنتے پہلا ہوں گا کہیے ہی دنیا بھاری میں جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا چین ہو یا گنگلا دیش یا کے ہی دوستان ہے مرشد کے پرمان پڑ پڑ جان بھی خربان ہے دنیا بھاری میں جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا دنیا بھاری میں جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا اسلامی بھائیوں نے بنگلا دیش میں حضرت مولانا خواجہ عارف الرحمن صاحب نامت برقات ملالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے دریئے عالمی سطح پر ہونے والے خدمات دعوت اسلامی کو خوب صلاحاتے اور دعاوں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تحاصلات بھی دیئے ہم تو اے اطار سنیم عالموں سے کیار ہے انشاء ہوا دو جہاں بھی اپنے ملعہ پار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر ہے اور اپنے حبیب آقا تاجدار مدینہ نبینا شفینا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنے بری فضل و کرم اللہ کی ہے دعوت اسلامی پر اس سارے دنیا میں ایک نام جس کو پہچان ہے وہ دعوت اسلامی ہے جہاں جہاں ان لوگوں نے خدمت کر رہا ہے اور میٹھی میٹھی سنت کا جو آواز ان لوگوں نے گھر پر پوچھا دیئے یہ حضرت علامہ شیخ امیر طریقت علامہ عبو بلال محمد علیہ ستار قادری بارک اللہ تعالیٰ علیہ کی صدقے اللہ ہم بھی اہل سنت والجماعت کے جتنی عالم علامہ ہے اور اہل سنت والجماعت کو ماننے والا ہے سب دعوت اسلامی کو محبت کرتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی میری محبوب آقا علیہ السلام کے ایک پوز ہے جس کے صدقے پورے دنیا میں سنت کا ایک گلزار پیدا ہو گیا اللہ اس کو قائم رکھے یہ جو مدنی چینل ہے اس زمانے میں اتنا لازم ایک چیز ہے مدنی چینل ایسے ایک چینل ہے اگر کوئی دیکھے تو اپنے زندگی بھی روشنی پیدا ہو جائے گا اپنے غر والوں بھی انقلاب پیدا ہو جائے گا جو بے نمازی ہے نمازی بن جاتے ہیں میرے پاس بہت بندے نے یہ فون کر بتایا جو حضرت دعوت اسلامی ایسا ایک چینل ہے جس کے ذریعہ ہم نماز کے پابندی کی کیا فضیلت ہے میں نے ہم نے دیکھا اور بہت عورت ہیں جو بے پرداب یہ لوگ دعوت اسلامی کی یہ مدنی چینل دیکھ کر پابندی کے ساتھ شریعی بہی آدب کے ساتھ ان لوگوں نے بے پرداب سے پرداب ہوتے ہیں یہ اللہ کے فضل کرم مدنی چینل کے ذریعہ ہوا اللہ یہ دونوں جو علمی ترقی دعوت اسلامی نے کیا کتاب چھپائی ہے علیہ حضرت عظیم البرکات کی کتنی کتاب ہے کتنی سنی علماؤں کی کتاب ہے کتنی نئی نئی فقہی مسئلہ ہے سب ان کے ذریعہ انشاءاللہ ابھی حل ہو رہا ہے میں گناہگار ہوں اللہ کے ایک ناچیز بندہ ہوں اور اپنے حبیب کے آقا علیہ السلام کے غلام ہے میں درخواست کروں یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے یہ دعوت اسلامی کو اتنے اوچھے مقام پر اپنے ان لوگوں کو سرفراز کرے دنیا دیکھے کہ دعوت اسلامی کا کیا ضرورت ہے اور یہ بھی دیکھے اپنے حبیب آقا علیہ السلام کے نظر دعوت اسلامی پر کتنے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دعوت اسلامی پر شامل ہونے کی توفیق اتا فرمائے میں بھی دعا مانگتا ہوں میرے لئے بھی دعا مانگیں میں بھی سنت پر چلنے کی ارادہ ہے اللہ مجھے اس پر قائم و دائم رکھے موت بھی سنت پر کرے اللہم آمین مجلس رابطہ کے تحاد اسلام آباد میں ڈاکٹر ارشد حمید کی رہائش گاہ پر شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں سید محمد حسن زیدی سابق سکیٹری پورس اینڈ شپنگ ملک خلیق احمد ڈپکی سکیٹری قومی اسملی اور دیگر سرکاری افتلان اور اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی دوران مدنی حلقہ مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے جبکہ افتتام پر ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا آئیے اب چلتے ہیں اسلام آباد کی طلاف یا اللہ میری جونی پھر دے یا اللہ میری جونی پھر دے یا اللہ میری جونی پھر دے ہے تیرا فرمہ اود اومی ہے تیرا فرمہ اود اومی ہے یہ دعا ہو ابر نہ سونی ہے یہ دعا ہو ابر نہ سونی جلوائے یار مرد اس کو بتانا جلوائے یار مرد اس کو بتانا اللہ جلوائے یار مرد اس کو بتانا یا اللہ میری جونی پھر دے دعوت اسلامی کے تحت لعنہ موسیٰ میں مدرسط المدینہ کے نئے شاق کے آغاز کے موقع پر سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی ونگران پاک مہربی قابینا نے سنت بھرہ بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا جبکہ شوراکہ نے مدنی چینل کو اپنے تاک پرات بھی دیئے ہیں اللہ ہم سے خافظ قرآن بلا دے اللہ ہم سے خافظ قرآن بلا دے قرآن کے حکام پہ بھی اچھے کو چھڑا دے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی ہو سواری دنیا میں لوگوں کی جانتی توجہ کر دی ہے مجھے شاہ وارد زوج یہی ہے آرد سنتانی بے قرآن تلاوہ کرنا صبح ہو شام تلاوہ کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے الحمدللہ عزوجل یہاں لالا مصر شہر کے علاقہ کملا شریف میں یہاں اہلِ علاقہ نے یہ کم بش بارہ کنال کے رکبے پر مشتمل جگہ ہیں جس میں پینتیس کمریں انہوں نے تعمیر کیے اور یہ بہت پیاری خوصور مسجد یہاں تعمیر کی اور یہ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے متاثر ہو کر یہ بارہ کنال پر جو پینتیس کمریں تعمیر ہیں یہ بہت عالی شان خوصور مسجد تعمیر ہے الحمدللہ انہوں نے اس جگہ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لئے پیش کر دیئے اور یہاں پر آج ہمارے اسی فردان مدینہ میں اس مدرسط المدینہ میں اسی دعوت اسلامی کے تحت رہائشی مدرسط المدینہ کی شاہ کے آغاز کے سسنے میں یہاں اجتماعی ذکر و نا تھا الحمدللہ عزوجل دیگر اہل اراکہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ یہاں اس مدرسے کی جگہ پیش کرنے والے اس جگہ کو تعمیر کرنے والے اور یہاں پڑھنے والے مزید پڑھانے والے سب کے اللہ تعالیٰ علم میں عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے اللہ کرم اے سکر تجھے پی جہاں میں اللہ کرم اے سکر تجھے پی جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھون مجی ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل قربنال سر زمین کملہ شریف دے اندر دعوت اسلامی دا عظیم مدرسط المدینہ قائم ہو چکے الحمدللہ محول نو دے کے تعلیم نو دے کے علم نو دے کے انہ دے اخلاق نو دے کے انہ دے بودو باچ نو دے کے ساڑھا علاقہ بہت متسار ہو رہے ہیں فاروق لگر لالکان امیر اپنے شورا حید محمد علیہ تاریخی مدنی حلقے میں شرکت حضرت مولانا پیر عارف شاہ گلان فاہد کے نکیال کشمیر کے مدرسط المدینہ میں تشریف قابری حافظ آباد میں اسلام بھائیوں کی بیرستر وثیم علیہ السل شاہ صاحب سے ملاقات نکیال پاک حنفی قابینا کی ملکس الاولیاء لاہور میں تاجر چودری اللہ رکھا سے ملاقات بیرہ اللہ یار بلوچستان میں گل حسنہ تاریخی نماز جلازہ اور قدفین کے مناظر بمبر کشمیر میں نگران محمدی قابینا کی جامعہ پر مدینہ میں حاضری سیڈنی آسیلیہ میں سلط بھر اجتماع کے مناظر مدنی مرکس سیڈان مدینہ میرپور کشمیر میں شبہ تعلیم کے صحت سیڈان قرآن و حدیث قورت کے مناظر آپ کی نسبت اے نالائے حسین مسیدیت اسلامی بھائیوں اور مدن سنل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں مراہ صاحب فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مصید بھرو تحریک جاری رہے گی بیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دوم مشیہو اے دعوت اسلامی تیری دوم مشیہو دوم مشیہو تجھ پہ جہاں ٹھین تجھ پہ جہاں